اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میں اپنے چچا کو ہی اپنا باپ سمجھ دی تھی کیونکہ میرا باپ تو مجھے اس دنیا میں آنے کے بعد قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جب میں دنیا میں آئی تو اس نے کہا کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں اور میری ماں کو طلاق دے کر یہاں سے چلا گیا لیکن جیسے گھر سے باہر نکلا ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور تب سے میں اور میری ماں میرے باپ کے گھر میں ہی رہتے تھے لیکن میرا باپ باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور پیسے کمایا کرتا تھا اور وہ ہی جس کی وجہ سے یہ گھر چلتا تھا جب باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ ماں کو لینی پڑی میری ماں پڑی لکھی تھی وہ نوکری کرنے لگی میری داتی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی کیونکہ ان کو ماں پر یقین تھا میرا ایک چاچا بھی تھا جو بہت ہی زیادہ نکمہ تھا ساری زندگی اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا گھر اور باہر کا کام سنبھالنے کی وجہ سے میری ماں بھی بیمار رہنے لگی اور اوپر سے اتنا بڑا الزام اور دھوکہ برداشت کرنے کے بعد اتنی حمد قسم میں رہتی ہے کہ وہ ساری زندگی زندہ رہے میری ماں بھی بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی تب تک میں اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور میں نے ایفے کیا تھا اب میں بچوں کو گھر میں ٹویشن پڑھایا کرتی تھی لیکن اب ہم لوگ اس گھر کا کرایا نہیں دے سکتے تھے یہ گھر کافی اچھا بنا ہوگا تھا یہاں کبھی کوئی تنگی نہیں ہوئی اور دادی کا کہنا تھا کہ کرایا بہت زیادہ ہے اس لیے ہم لوگ نہائی تھی چھوٹے اور پرانے گھر میں شفٹ ہو گئے یہ گھر گنجائش میں بڑا تھا لیکن کمروں کی تعمیر صرف تھوڑے سے حصے پر کی گئی تھی باقی سارا گھر تو گراؤن تھا دیواریں اتنی پرانی تھیں کہ کالے نشان پڑے ہوئے تھے اور شاید اس گھر کو سو سال پہلے بنایا گیا تھا یہاں کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اگر اس کو ٹھیک کیا جاتا تو تب بھی اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے پر یہاں پر مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اس محلے میں کوئی ٹویشن سینٹر نہیں تھا اس لیے میرا کام بہت اچھے طریقے سے چلنے لگا اور جگہ بھی کھلی تھی میں باہر ہی چٹائی بچھا لیتی بچوں کو باہر بٹھا کر ان کو پڑھایا کرتی تھی میری دادی میرے چاچے کو ہمیشہ کہتی تھی کہ تو بھی کوئی کام کر لے اب تو چالیس سال کی عمر کا پہنچ گیا ہے تجھے کوئی زیادہ محنت کا کام بھی نہیں ملے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہی پر چوکی داری کرنے کا کام مل جائے میرے چچا کا کہنا تھا کہ ساری زندگی میں اسی لیے کام نہیں کیا کہ میں کوئی اچھا کام کروں گا کوئی کاروبار کروں گا اور اب تو چاہتی ہے کہ چالیس سال گزارنے کے بعد میں کوئی محنت مزدوری کا کام کر لوں چاچا نے کام نہیں کرنا تھا یہ میری دادی کو بھی پتا تھا میرے چچا کا نام روف تھا وہ نہائی تجیب قسم کا آدمی تھا وہ سگرٹ بھی پیتا تھا شراب بھی اور اس کے پیسے کہاں سے لاتا یہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا شاید اپنے لیے وہ پیسے لے آیا کرتا تھا لیکن گھر میں دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پہلے میرا باپ پھر میری ماں اور اب گھر میرے ذمہ تھا مجھے لگتا تھا کہ اپنی ماں کی طرح میں بھی جلدی اس دنیا سے چلی جاؤں گی اتنے سارے بچوں کے ساتھ سر کھپا کے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا تھا اپنے لیے کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا چچا ہمیشہ اپنے دماغ میں خیالی پلاو پکاتا رہتا تھا لوٹری بھی لیا کرتا تھا کہ ایک دن اچانک سے امیر ہو جاؤں گا اور میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہوگی لیکن اس طرح کے خواب دیکھتے دیکھتے وہ بڑھاپے کے مقام پر پہنچ گیا تھا اب اس نے کرنا بھی کیا تھا یہ ساری باتیں فضول ہوتی ہیں ہر کوئی جانتا ہے کوئی بھی رات و رات امیر نہیں ہوتا یہ صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے ایک دن چاچا نے کچھ عجیب سی حرکتیں شروع کر دی میں نے بچوں کو کہا کہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے چھوٹی کلاسوں کے ہی بچے آتے تھے جن کی عمر 9-10 سال سے لے کر 12-13 سال تک ہوتی تھی اور کچھ تو اس سے بھی چھوٹے ہوتے تھے میں نے صرف ایفے کیا ہوا تھا میں زیادہ بڑی کلاس کے بچوں کو پڑھا نہیں سکتی تھی میں نے بچوں سے کہا کہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے لیکن میرے چچا نے دو تین بچوں کو اپنے پاس بلایا ان کو دس روپے کے نوٹ دینے لگا میں حیران رہ گئی کہ میں اس کے بھائی کے بیٹی ہوں کھر چلاتی ہوں اس کے لیے اتنا کچھ کرتی ہوں اس کے کپڑے بھی ایت پر بناتی ہوں مجھے آج تک اس نے دس روپے تو کیا ایک روپے بھی نہیں دیا جب میں چھوٹی تھی تو میرے لیے دو پیسے کی کوئی ٹوفی لے کر بھی نہیں آتا تھا اور ان بچوں کا دس دس روپے دے رہا ہے کیوں دے رہا تھا بھلا وہ بچے وہاں سے واپس چلے گئے لیکن ایک بچہ میرے چاچو کے کمرے میں چلا گیا اس گھر میں تین کمرے تھے ایک کمرہ تو ایسا تھا کہ اس کی چھت گری ہوئی تھی اس لیے وہاں پر ہم نے سٹور بنا دیا دوسرے کمرے میں میں اور میری دادی رہا کرتے تھے اور ایک بڑا سا کمرہ چاچا نے اپنے لیے لے لیا تھا سو کر ہی گزار دی ہے میری دادی کو بھی فکر تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا میری دادی کہتی تھی کہ میں تیری منگنی یا پھر نکاح کروا دیتی ہوں کسی کے ساتھ جو اچھا انسان ہو اگر میری آنکھیں بند ہو جائیں تو اس کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے چلی جانا پھر تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے چچا کو پالنے کے یہ تیری ذمہ داری نہیں تو اس کی ذمہ داری تھی میرے دم تک یہی سب کچھ ہوگا اس کے بعد یہ اپنے لیے کچھ کر لے گا یا تو کسی کے ساتھ شادی کر کے اس کے نصیب برباد کرے گا اور یا پھر تیری کمائی کھاتا رہے گا لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گی میری دادی میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر رہی تھی دادی کو پتا تھا کہ میرا رشتہ بھی اسی بات پر ہوگا کہ لڑکی پیسے کمانے والی ہے اگر اپنے چچا کی بات کروں تو ان کا رویہ میرے ساتھ برا نہیں تھا بس وہ نہ تو مجھ سے بات کرتے اور نہ ہی میرے کسی معاملے میں بولتے تھے مجھے کوئی کام کہہ دیتے تو میں کر دیتی مجھے کبھی ڈانٹا یا مارا نہیں تھا نہ ہی کوئی ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ان سے کوئی عجیب سا احساس محسوس ہوگا ہو یا مجھے ایسا لگا ہو کہ یہ کوئی برا انسان ہے بس وہ اس گھر کے ایک فرد تھے اور مجھے ان سے یہ مسئلہ تھا کہ یہ سارے کام ان کے کرنے کے تھے پر وہ کرتے نہیں تھے بچہ اندر کمرے کے چلا گیا اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باہر آیا تو بہت زیادہ تھکا ہوگا تھا بری طرح ہاں پ رہا تھا میں اس کو جانتی تھی وہ بھی غریب گھر کا ہی تھا اس کی ماں نے کہا تھا کہ زیادہ پیسے نہیں دے سکتی اور میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا کیونکہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اس طرح کی انسان نہیں تھی کہ سو دو سو کے لیے اس بچے کو پڑھائی سے محروم رکھ دی اس کی ماں پڑھ تھی اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ اسی لیے میرے پاس آتی تھی کہ یہ پڑھ لکھ جائے اور کل کو اس کا سہارا بنے میں نے کہا کہ سلیم تو ابھی تک گھر کیوں نہیں گئے کیا کر رہے تھے تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی اس نے کہا کہ کچھ نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا اور وہ وہاں سے فوراں بھاگ گیا میں حیران رہ گئی کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں اگلے دن بھی میں نے اس سے پوچھا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا لیکن اب تو یہاں پر یہ روز ہی ہوتا تھا میرا چاچا روز کسی نہ کسی بچے کو دس دس روپے دیتا اور اسے اپنے کمرے میں لے جاتا جب اس کے کمرے سے باہر نکلتا تو اس کی حالت بری ہوتی اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے بچہ ساری دنیا کا چکر لگا کر آیا ہے ایک دفعہ ایک عورت گھر آئی اور اس نے کہا کہ کل آپ کی طرف سے میرا بیٹا آیا تھا اور اس کے بعد سے بیچارے کو بخار ہوا پڑا ہے کپڑے بھی بہت گندے تھے جب سے آپ لوگ اس گھر میں شیفٹ ہوئے ہیں بچوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں آپ بچوں کو زمین پر بٹھاتی ہیں میں نے کہا کہ میں زمین پر بٹھاتی تو ہوں لیکن میں نے چٹائی وغیرہ کا انتظام کیا ہوا ہے باقی آس پاس آپ دیکھ لیں جگہ کھلی ہے شاید مٹی میں کھیل رہے ہوں گے میں نے جھوٹ پول دیا کیونکہ میں سچ کیا بتاتی مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی تھی میرا چاچا کیا کر رہا ہے اس لیے میں نے جھوٹ پول دیا اس نے کہا کہ اللہ تمہارے حالات بہتر کرے تو بڑی اچھی اور محنتی لڑکی ہے لیکن تمہارے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے میں جس محلے میں پلی بڑی تھی وہ بھی ساتھ ہی تھا اور وہاں کے لوگ بھی ابھی تک اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج رہے تھے جبکہ ان کے بچوں کو تھوڑا پیدل چل کے آنا پڑتا تھا لیکن ان کو مجھ پر بھروسہ تھا کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے اس محلے کے لوگ بھی جلتی میری شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے جبکہ اس محلے میں ایک اور لڑکی نے بھی ٹوشن سینٹر کھول لیا تھا جو زیادہ پڑے لکھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے گھر کے باہر لکھا تھا کہ بچوں کو ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ میرے پاس ہی آتے تھے اس لئے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور ان کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کرتی تھی بچوں کو پیار سے پڑھاتی تھی لیکن میرا چاچا بچوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا آج تو میں نے اس عورت کو بہانہ کر دیا کل کو اگر کچھ ہو جاتا تو پھر لوگ تو میرے پاس ہی آتے بچوں کے ذمہ داری تو میری تھی میں نے یہ بات اپنی دادی سے کر دی تو دادی نے کہا کہ اس نے کیا تماشا بنا لیا ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتا ہے میں نے کہا کہ بچوں کے سامنے ہزار دفعہ پوچھا لیکن وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں میری دادی نے کہا کہ چل کمرے میں چل کے دیکھتے ہیں وہاں سے کچھ تو پتا چلے میرا چاچا گھر پر نہیں تھا ہم کمرے کے اندر گئے کمرے کا فرش بھی کچھا تھا کیونکہ یہ گھر ویسے بہت پرانا تو جگہ جگہ سے فرش پھٹ چکا تھا اور فرش بھی سبز اور لال رنگ کا تھا اس بات کو دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ یہ گھر کم سے کم بھی سو سال پرانا ہوگا وہاں پر اس کا ایک سنگل بیٹ پڑا ہوگا تھا اور ایک الماری اس کے پورے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا کمرے کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے میری دادی نے کہا بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ انسان تو ہے ہی نہیں فضول ہے ساری زندگی ہمارے لئے مسئلہ ہی بناتا رہا ہے اب اس کی وجہ سے تیرا یہ کام بند ہو گیا تو ہم کھائیں گے کیا ایک دفعہ تو میرا چاچا جس بچے کو اندر لے گیا وہ بڑا ہی معصوم تھا مجھے لگا وہ ضرور مجھے بتا دے گا میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے ایک چوکلیٹ بھی پکڑائی اس کے کپڑے صاف کیے اور پیار سے پوچھا کہ بیٹا اندر کیا کر رہے تھے لیکن میں حیران رہ گئی کہ اس نے مجھے نہیں بتایا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ٹیچر آپ یہ چوکلیٹ بھی بے شک واپس لے لیں پر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا وہ ڈرا ہوا بھی لگ رہا تھا میں نے کہا پھر گھر جا کر بھی تو کسی کو نہیں بتاتے کہنے لگا نہیں بتاتا میرے پاس سارے مزدوروں کے بچے آتے تھے غریب جن کی ماں باپ ان کو پڑھا نہیں پاتے تھے غریب جن کی ماں باپ ان کو پڑھا نہیں پاتے تھے مجھے لگتا تھا کہ شاید دس روپے ان کے لیے زیادہ تھے کہ وہ جھٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے تھے میرا چاچا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیا کروا رہا تھا یہ بھی تو مجھے ہی دیکھنا تھا دن اسی طرح گزرنے لگے اور دو تین مہینے گزر گئے میں کچھ کر پا نہیں رہی تھی میری دادی نے بھی بات کی لیکن اس نے میری دادی کو نجانے کیا کہا کہ چپ کروا دیا لیکن اس نے میری دادی کو نجانے کیا کہا نجانے کیا کہہ کر چپ کروا دیا میری دادی کی اگر وہ اتنی بات سنتا ہوتا تو آج تک اس مقام پر تو نہ ہوتا کوئی نہ کوئی کام کر ہی لیتا اس انسان نے زندگی بھر کسی کی فکر نہیں کی تھی نہ اپنی ماں کی نہ اپنے بھائی کی بیٹی کی نہ اپنے گھر کی یہاں تک کہ اپنی بھی نہیں اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی میں نے آج بچوں کو چھٹی دے دی تھی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اور میری دادی بھی گھر پر نہیں تھی شام ہونے والی تھی جب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا اور حیران رہ گئی میں نے دیکھا کہ میرا چاچا کسی لڑکیوں کی گھر میں لے کر داخل ہوا جب وہ لڑکی گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید محلے سے کوئی آئی ہے کسی بچے کو داخل کروانے یا میری دادی سے ملنا ہوگا مجھ سے بات کرنی آئی ہوگی پر جب میں نے دیکھا کہ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور کھڑکی سے یہ منظر دیکھنے لگی اس نے اس لڑکی کو کہا کہ وہ کالی چادر سے اپنا موت چھپا لے اور کسی سے بھی کوئی بات نہ کرے وہ آس پاس ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ چک کر رہا ہو کہ کہیں سامنے کوئی ہے تو نہیں اس کو پتا تھا کہ میری دادی گھر پر نہیں اور میری طبیعت خراب ہے تو میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی لیکن میں کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ لڑکی میری ہی عمر کی تھی یا شاید تیس سال کی ہوگی وہ لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئے اور میں حیران رہ گئی کہ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کسی لڑکی کا میرے چچا کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ بھی ایک جوان لڑکی کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور تھی میری طبیعت خراب ہوئی تھی پر اتنی بھی نہیں میں اٹھ گئی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں کیوں گیا ہے وہ لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں اور یہ لڑکی کون ہے جو اتنی پاگل ہے جو میرے چچا کے ساتھ ہی آ گئی جبکہ میرے چچا کو تو سارا محلہ جانتا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس محلے میں کوئی اتنی بےوقوف لڑکی تھی جو میرے اس چاچے کی باتوں میں آ سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا لیکن کھڑکی کھلی ہوئی تھی کیونکہ گھر کی کھڑکیاں ویسے ہی خراب تھی ٹوٹی ہوئی تھی اس لئے اندر کا منظر نظر آ سکتا تھا مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا سوچ رہی تھی کہ دادی جلدی جلدی آ جاتی تو میں ان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ دیکھتی یا کچھ کرتی لیکن میری دادی نہیں آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی واپس نہ چلی جائے جو ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا مجھے ان کا رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا یہ گھر میں چلاتی تھی اس گھر میں میری محنت کی کمائی آتی تھی اور میری محنت کی کمائی سے یہاں پہ کوئی الٹا سیدھا یا غلط کام ہو رہا تھا تو مجھے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا میں کوئی بچی نہیں تھی اگر بچی ہوتی تو مجھ سے پورے گھر کی ذمہ داری نہ ڈالی جاتی میں کمرے میں جھانکنے سے پہلے ہی آواز سن رہی تھی وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ جیسے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں میرا چاچا کہہ رہا تھا کہ کوئی کام ٹھیک سے کرنا نہیں آتا پتہ نہیں تم کیا کر رہی ہو سارا کچھ تمہیں سمجھا کر لائیا تھا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی آسان کام ہے میں کیا سارا دن یہی کرتی رہتی ہوں جب میں نے رتے رتے کمرے میں جھانکا تو حیران رہ گئی اور بلکل سامنے آ گئی کیونکہ وہ دونوں تو کمرے کے اندر ہی نہیں تھے لیکن ان کی آوازیں آ رہی تھی اس کمرے کے اندر کوئی باتھروم نہیں تھا کہ وہ باتھروم میں ہوں گے وہ لوگ کمرے میں نہیں تھے لیکن ان کی آوازیں تو اسی طرف سے آ رہی تھی کہ جیسے وہ اندر ہی موجود ہیں میں آس پاس دیکھنے لگی اور کھڑکی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بھی کھول دیا ابھی بھی مجھے ان کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے میں نے آواز کے سمت دیکھا تو یہ آواز بیٹ کے بیچھے سے آ رہی تھی اور بیٹ کے پیچھے جھانکا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی بیٹ کے پیچھے تو باقاعدہ ایک راستہ بنا ہوا تھا جس میں سے ایک انسان اندر جا سکتا تھا وہاں سے فون کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی کہ آواز بھی جیسے گونج رہی تھی اور واضح وہاں سے آ رہی تھی میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو وہ بھی گھبر آ گئی میرا چاچہ باہر آ گیا ان دونوں کے کپڑے گندے تھے اور یہ کوئی لمبی سی سرنگ تھی میں حران رہ گئی وہ لڑکی بھی کافی پریشان نظر آنے لگی اور میرا چاچہ بھی میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں میرے چاچہ نے کہا کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم میری مدد کرو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا میرے چاچہ کے ہاتھ میں بیلچا تھا اور رسی بھی اور اس لڑکی کے بھی سارے ہاتھ گندے ہو چکے تھے وہ آگے سے پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی اس میں کوئی موٹا آدمی نہیں جا سکتا تھا یہ لڑکی بہت زیادہ پتلی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ اندر گئی اس نے کہا کہ میں نے پکڑ دیا میں نے پکڑ دیا اور ہم نے دونوں نے مل کر اس کو باہر کھینچا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق تھا یہ صندوق اتنا چھوٹا نہیں تھا شاید ایک سے دو فٹ لمبا اور دو فٹ چوڑا تو تھا ہی لڑکی کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی وہ بری طرح سے ہاپ رہی تھی ہم لوگ بھی تھک گئے تھے اور کہا ابھی بتاتا ہوں بیٹا میں بتاتا ہوں ہم نے اس صندوق کو بہت مشکل سے کھولا اور جب اس کو کھولا تو حیران رہ گئے میری دادی وہاں پہ آ گئی تھی میں نے دادی کو بھی سب کچھ بتایا میرے چچا نے کہا کہ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے تو مجھے ایک پاگل ملا تھا اس نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں خزانہ ہے تمہارے گھر میں خزانہ ہے وہ بار بات یہ بات بول رہا تھا لیکن سب کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے نشا کرتا ہے اس طرح باتیں کرتا رہتا ہے لیکن میں تلاش میں لگ گیا اور مجھے میرے بستر کے نیچے مٹی کچھ نرم نظر آئی میں نے تھوڑا سا کھودا تو مجھے ایسا لگا کہ آگے کوئی چیز ہے یہاں سے پانی بیائے رہا تھا اور پانی وہی سے بہتا ہے جہاں سے راستہ ہوتا ہے میں بچوں کو دس روپے دیکھا یہ سرنگ خودوا رہا تھا اس کے بعد اس سرنگ میں ایک کمرہ آ گیا جس میں مجھے یہ صندوق دور سے نظر آنے لگا لیکن اس کے اندر جانے کے لیے کسی بہت ہی پتلے اور سمجھدار انسان کی ضرورت ہے میں کسی بچے کو نہیں بھیج سکتا تھا میں نے پہلے ہی ان کو ڈرات دھمکا کر رکھا ہوگا تھا میں نے کہا کہ کسی کو یہ بات نہیں کرنی پر ایک بچے کی زبان سے کوئی اور یہ بات نکلوا سکتا تھا اس کا نام ہے ماریا ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی اس سے شادی کا نہیں سوچا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور ہمارا آپس میں کوئی غلط تعلق بھی نہیں تھا میں نے اس کو اپنا رازدار بنایا کیونکہ صرف یہی اس راستے سے جا سکتی تھی اور اس نے میری مدد کرنی تھی اور آج ہم نے یہ صندوق پورے چار مہینے کی محنت کے بعد باہر نکال دیا ہے اس کے اندر سونا تھا سونے کے زیورات تھے سونے کے بسکٹ تھے اور بالکل خالص سونا تھا میرے دادی بھی حیران تھی اور ہم سب بھی ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے یہ گھر پرانا تھا اور یہاں پر خزانہ ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی پرانا امیر آدمی یہاں پر رہتا ہوگا کیونکہ اس ٹائم اتنے بڑے بڑے گھر امیر آدمیوں کے پاس ہی ہوتے تھے میرے چچا نے کہا کہ ساری زندگی میں یہی سوچتا رہا لیکن کبھی کبھی خواب سچ بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے بہت احتیاس سے اس گھر کو چھوڑ دیا چاچا کی اس رڑکی کے ساتھ شادی کروائی اور اس رڑکی کو بھی ساتھ لے کر ہم لوگ شہر چھوڑ کر ہی چلے گئے وہاں جا کر ہم نے اپنے نام بدل لیے کیونکہ ہم کسی بھی قسم کی گلتی نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے بعد الگ الگ ناموں سے الگ الگ روپ بدل کے تھوڑا تھوڑا سونا لے جا کر بیچا کچھ پیسے کٹھے کیے اپنا گھر اور کاروبار بنا لیا اور اب خیر خرید سے رہتے ہیں میرے چاچا نے کہا کہ تم میری بیٹی ہو میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں گا میری شادی بھی دھوم دھام سے کی گئی میں اپنے شہر کے گھر آ گئی میرا شہر بھی ایک امیر آدمی ہے اور مجھے بھی میرا حصہ دیا گیا تھا میری دادی اب بہت خوش رہتی ہیں اور میرے چاچا نے بھی اپنا گھر بسا لیا ہے اور ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو ہی جاتا ہے